اسلام علیکم دوستو آپ سب کو آپ کے اپنے جنرل پر خوش آمدی دوستو آج میں آپ کو لائف پرگننسی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ حمل کا گھر پر پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اکثر بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پرگننسی ٹیسٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور وہ بزار جاتی ہیں اپنا الٹرسون کراتی ہے اس پر خرچہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ جو پرگننسی ٹیسٹ ہے ہم کریں گے یورین پرگ پرگننسی کا بات ثانی پتہ چلایا جا سکتا ہے تو آج آپ نے میرے بتائی ہوئے دریقے کے مطابق ٹیسٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے صبح کا جو یورین ہوتا ہے وہ آپ نے ایک شیشے کے برطن میں یا مٹی کے برطن میں لینا ہے جس طرح کی یہ میں نے پانی لیا ہوئے اس طرح آپ نے یورین لینا ہے اور جو صبح کا پہلا پشاب ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ کا ریزرٹ ہنڈر پرسنٹ ہی آتا ہے تو آپ نے صبح ہوا کا فریش یورین لینا ہے کسی مٹی کے برطن میں اور اس کے بعد آپ نے یہ پرگنسی ٹیسٹ ریپ لین نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو کھولنے سے پہلے آپ یہ دو تین چیزیں نوٹ کر لیں کہ اس کو آپ نے کوئی یعنی کی طور مروڑ کرنی ہے صرف دبا کے نہیں رکھنا اور نہ ہی آپ نے اس کو ڈٹ سورج کی روشی میں رکھنا ہے کیونکہ اس طرح سے جو پرگنسی ٹیسٹری پر یہ خراب ہو جاتی ہے تو ابھی میں اسے کھول کے باہر نکالوں گے اسے آپ اس طرح ہیوں سائیڈ سے کھولیں گے تو اس کے اندر ہم ایک یہ ملتی ہے جو کہ اس کو خراب ہونے سے بچاتی ہے یہ چیز ہم سلیکون سائیڈ پر رکھ لیں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے مین پرگنسی ٹیسٹ ریپ ہے ابھی اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہوگی میں ایک منہ ذرا کیمرہ زوم کرلوں یہ بہت ہی باریک اور پتلی سے ہوتی ہے اور اس لئے یہ تھوڑی کابو بھی نہیں آتی دوستو یہ یہاں تک یعنی کہ جو اس کا نشان ہے اس کو اپنے پانی میں ڈبونا ہے یعنی کہ اس کا جو نلیا والا جو پارٹ ہے یہ اپنے پانی میں ڈبونا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے یورین میں ڈبونا ہے میں اس کو اس طرح پانی میں ڈبو رہا ہوں یہ دیکھیں اور آپ نے اس کو پانی میں کم از کم چار سے پانچ منٹ تک یوں پڑے رہنے دینا ہے اس کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو پتہ لگ دیگا اگر آپ ٹیسٹ ٹریپ کی بیک سیٹ دیکھیں گے تو یہاں پر یعنی کہ ریزلٹ وغیرہ بھی شو ہو رہے ہیں یہ یہاں پہ ٹیسٹ پوزیٹیو اور نیگٹیو آ رہا ہے اگر یہ ایک ہوتا ہے پوزیٹیو ٹیسٹ یعنی جو کنٹرول لائن ہے اگر اس کے اوپر ایک اور لائن رونما ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے ٹیسٹ خراب کیجئے جو بھی میرے پاس ٹیسٹ موجود ہے اس میں یہ کنٹرول لائن اس کے نیچے کر ایک اور لا رنگ کی لائن بنتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو عورت ہے وہ پرگنٹ ہے پرگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو ہے اگر کوئی بھی لائن نہیں بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ نیگٹیو ہے اور اس کے علاوہ یہ دو ساتھ مزید دوسری سٹریپیں بھی دی گئی ہیں تو یعنی کہ اگر انویلی ٹیسٹ آئے گا تو اس طرح کی سٹریپ بنی آجے گی یعنی کہ کنٹرول لائن سے اوپر لائن بن جائے گی بجائے کے نیچے یا آپ کی سٹریپ پر کوئی لائن بھی نہیں بنی آئے گی تو اس طرح سے آپ لوگ گھر پر پرگننسی کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سسا طریقہ ہے یعنی کہ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ٹیسٹ ٹیپ ہوگی آپ نے اس کو یورین میں ڈپ کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پھر نکال کے دیکھنا ہے کہ اگر سیکنڈ لائن آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرگننٹ ہے اگر کوئی بھی لائن نہیں بنی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پرگننسی وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اور سب کچھ یہ سٹریپ کے اوپر دیا گیا ہے سٹریپ کا جو پیج ہوگا آپ اس کو اڈٹا کر کے دیکھیں گے تو اس طرح سے سٹریپ کے اوپر یہ نشانیاں بھی بنی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ کو یہ سٹریپ نکال کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ پانی تھا اس لیے کوئی بھی نئی لائن نہیں آئی اگر یہ پانی نہ ہوتا تو اس آپ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ